جزائی خیرد شیخ و شیخ نے ہم کو یہ بتایا کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے وقت پر پڑھتے ہیں لیکن اس میں کچھ شرائط پائی جاتی ہے وہ شرط نہیں پائی جاتی ہے ان کے پاس کچھ شرائط تھی نماز کے لیکن وقت پر پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے اس لیے کہ آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سے اوخہ نماز کے کون سے شروط ہیں آئے پوچھیں گے فضیت الشیخ کے امین الرحمن عمری مدن حفظ اللہ سے شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ نماز کے شروط کیا کیا ہوتی ہیں بسم اللہ السلام علیہ وسلم ہر عبادت کے کچھ شروط علماء نے بتائے ہیں جو قرآن حدیث سے ہی معقوض ہیں حج کے بھی ہیں روزوں کے بھی ہیں اسی طرح نماز کے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ ان چیزوں کے ادائیگی کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی تو سب سے پہلی شرط اس میں یہی کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا علم ہو کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی سی نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا یا نہیں ہو گیا ایسا نہیں کہ ابھی دس منٹ باقی ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی کسی کوئی ٹرین کے لئے نکلنا ہے چار بجے اس کی ٹرین ہے سارے تین بجے یہ فجر کی نماز پڑھ لے نماز نہیں ہوگی تو نماز کا وقت داخل ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے کیونکہ وقت داخل ہونے سے پہلے نماز ہی نہیں ہو سکتی ہا لوگتہ جماع بین السلاتین اس کی دوسری صورت ہے کہ انسان سفر کے حالت میں ہے زہر اور اثر کو جمع کر کے پڑھنا چاہتا ہے کہ زہر کے وقت اثر بھی ملا کر پڑھ لے یا اثر کے وقت زہر کو ملا کر جمع تاخیر کر لے اسی طرح مغرب اور عشاء میں جونبین السلاتین کرنا چاہتا ہے کہ مغرب ہی میں عشاء پڑھ لے یا عشاء کے وقت مغرب پڑھے یہ دوسری صورت ہے جو جائز صورت ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اس کو علم ہو اور دوسری شرط حدث اکبر اور حدث ازغر سے پاکی ہو بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت اس کو حاصل ہو باوضو ہو وہ اگر اس پر غسل فرض ہے تو غسل سے وہ پاک ہو چکا ہو جنابت سے وہ پاک ہو چکا ہو اور اگر نہیں ہے تو وضو اس پر ضروری ہے لا يقبل اللہ صلات مرنج اللہ بغیر تحور کہ بغیر وضو کے اللہ تعالی کوئی نماز خبول نہیں کرتا ہے تو یہ وضو اور پاکی یہ ضروری ہے اور تیسری شرط ہے کہ انسان کا جسم اور اس کی جگہ اور اس کے کپڑے پاک ہو اسی کیوں کہتے ہیں جگہ جگہ جسم اور جامع جگہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے جسم اس کا پاک رہے اور جامع وہ جو کپڑا پہنائے وہ پاک رہے یہ تینوں چیزوں کی پاکی صفائی انسان کے لئے ضروری ہے گندگی لگی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہو تو تین شرطیں ہو گئی ایک تو یہ کہ نماز کے وقت کے داقل ہونے کا علم ہو دوسری چیز یہ کہ حدہ سے آسغر اور حدہ سے آسغر سے پاکی ہو اور تیسری چیز یہ کہ اس کے کپڑے اس کا جسم اور جگہ جہاں نماز پڑھتا ہے وہ پاک و صاف ہو اور چوتی شرط اس کا سطر چھپا رہے یعنی انسان کا جسم جو ہے چھپا رہے بغیر کسی کپڑے کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو سطر اس کا چھپا رہے یہ اس کے لئے شرط ہے اور کندھا بھی اس کا بند رہے اور عورت کے لئے اس کا سارا جسم جو ہے وہ سطر رہے تو سطر عورت وہ اس کے لئے نماز کے لئے شرط ہے اور پانچویں چیز قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ اس پر شرط ہے کہ انسان جیسے چاہے نماز پڑھ لیے نہیں ہیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے تو آپ کو یا تو معلوم کرنا نہ چاہیے یا آج کل کی تو انٹرینٹ کی سہولت ہے آپ جیسے ہی آن کریں گے وہ قبلہ آپ کو بتا دے گا تو قبلہ معلوم کر کے ہی نماز اس کی طرف پڑھنا یہ شرط ہے اور اسی طرح آخری شرط یہ ہے کہ انسان نماز کی نیت کرے نیت ایک تو خالص ہونا یہ الیک بات ہے لیکن آپ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے دل میں رہے فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا فجر کی جو فرض ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ نیت بھی نماز کیلئے شرط ہے تو عام علماء نے چھے شرطیں ذکر کی ہیں اور بعض علماء نے اور مزید تین شرطیں مزید بڑھائی ہیں یک تو یہ کہ شخص مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو یہ تین شرطیں وہ بعض علماء نے ذکر کی ہیں جو ہر عبادت کیلئے شرط ہیں تو یہ شرطیں ایسی کہ ان کی بغیر کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو ان شرطوں کی مکمل بھرپائی یہ ضروری ہے شیخ اسی سے ملتا لتا ایک سوال ہے کہ شرط کا مطلب کیا ہے اگر شرط پائے جائے تو نماز ہوتی ہے اس کا مطلب شرط کہتے ہیں اب جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو نماز کے لئے شرط ہے تو نماز آپ کے وضو کے بغیر نہیں ہوگی لیکن اگر آپ باوضو ہیں تو نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ وضو آپ دوسرے وقعات کرنا بھی مستحب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے اور وہ ایسی ہی سوتے تھے تو شرط اس چیز سے کہتے ہیں کہ اس چیز کے بغیر وہ چیز ادائی نہیں ہوتی ہے جس طرح انہوں نے حج میں شرط رکھا کہ عورت کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے تب ہی اس پر حج فرض ہے محرم نہیں ہے اس کے لئے تو اس پر حج فرض ہی نہیں کیونکہ شرط مفقود ہے تو شرط کا مطلب یہ کہ اس چیز کے بغیر وہ عبادت ادائی نہیں ہوتی ہے